اس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں سکھاؤں گی آپ کو کہ ہمارے ایمبروڈری والے بازو ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے چھوٹا کر سکتے ہیں یہ میں سے لمبے ہیں تھوڑے سی اتنے سے لمبے ہیں جتنی یہ ایمبروڈری ہے اتنے ہی یہ مجھے لمبے ہیں تو اب میں اس کو یہاں سے کٹنگ کر کے دوبارہ یہ ایمبروڈری در ساتھ لگا دوں گی تو ہماری یہ بازو چھوٹے ہو جائیں گے میں آپ کو کر کے بھی جکھاتی ہوں دونوں بازو جو ہیں ہم ایک ساتھ ہی رکھ کے کٹنگ کر لیں گے اگر میں یہ اتار کے پھینک نہیں تو ہمارے بازو ساتھا رہ جائیں گے اگر اسے اچھے نہیں لگیں گے میں اس کو دوبارہ اسی طرح سلائی کر کے ادھر لگاؤں گی تو ہمارے چھوٹے بھی ہو جائیں گے اور ایمبروڈری بھی ضائع نہیں ہوگی ہماری یہ پہلے والی اس کی جو میں ترپائی ہے وہ ہتم کر دوں گی دوبارہ کریں گے اس کو ہم اس کی بازو کی سلائی کو بھی کھول لیں گے کھینچنا بلکل نہیں ہے اس کپڑے کو نازک سا کپڑا ہوتا ہے اس کو کٹ ہمیں اس میں وہ اتار لی تھی اب اس میں سے ہم تھوڑا سا اور کپڑا ایکسٹرا جو ہے وہ اتار دیں گے جتنے مجھے بازو لمبے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ایمبروڈری والا کپڑا جو ہے دوبارہ اس کی آگے لگانا ہے تو اس لئے ہم جتنے ایک ہمارے بازو لمبے ہیں اتنا ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے بس مجھے ایک انچ کم کرنے ہیں میں نے کپڑا اتار دیا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ ٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو سلائی لگا کے پپڑے کو دوبارہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اب میں اس کی یہاں سے سلائی کو بند بھی کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ترپائی کریں گے یہ دیکھیں اس کے ہم نے سلائی لگا لی ہے دوبارہ سے اب ہم اس کو ترپائی کر لیں گے تو ہماری یہ جو سلائی تھیں یہ نظر نہیں آئیں گے یہ اندر چلی جائیں گے اس طرح سے کر کے ہم اس کو ترپائی کر لیں گے اور یہ والا کپڑا بھی ہمارا اس کے اندر ہی آ جائے گا یہ ہماری چیز جو ہے وہ بڑا ہے اب ہم اس کو جب فول کریں گے تو اس کپڑے کو اس طرح سے کر کے تو اس کے اوپر سے اس طرح فول کر لیں گے اس طرح سے یہاں پہ تو ہماری یہ جو سلائی ہے وہ بھی یہاں سے اندر چلی جائے گی نظر نہیں آئے گی اور ہماری یہاں پہ ترپائی ہو جائے گی اس کے اوپر اوپر تو یہ بالکل نیٹ ہو جائے گی میں اس کو ترپائی کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ ویو کر کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو ترپائی بھی کر لیا ہے یہ ہمارا ترپائی کرنے سے جوڑ اندر چھپ گیا ہے بلکل پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم نے اس کو دوبارہ لگایا ہے اور اوپر بھی میں نے اس کو ترپائی کر کے یوں لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ بلکل صفائی کے ساتھ دوبارہ لگ گیا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم نے اس کو جوڑ لگایا تھا یا نہیں ویورز اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ نہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلا مل سکے تھانکس فور واشنگ ٹیک کیار اللہ حافظ